دن کو روشن کرنے کے لئے سورج بنائے ہیں ہمارے زمین کو سیراب کرنے کے لئے بارش برساتا ہے اسی طرح ہمارے کھانے کے لئے پھل فروٹ پیدا کیے ہیں سبزہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہماری چھاؤں کے لئے ہمیں ہرے بھرے سرسبز درخت دیئے اور اس کے ساتھ ہمارے جسم پر اللہ تعالیٰ نے ان ہریالی کو اس روشنی کو اس خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لئے ہمیں کیا دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیئے ہیں تاکہ ہم اس پیاری دنیا کو دیکھ سکیں کام کرنے کے لئے ہاتھ دیئے ہیں چلنے کے لئے پاؤں دیئے ہیں سننے کے لئے کان دیئے ہیں تو یہ سب کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری جسم پر عطا کردہ نعمتیں ہیں تاکہ ہم ان کے جتنے شکر ادا کریں وہ کام ہے ٹھیک ہے بچوں یہاں تک ہماری آج کی ریڈنگ ہے یہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈیٹ لگا لینی ہے آج کی ڈیٹ آپ لوگ نوٹ کریں گے یہاں پہ اور یہ ہمارا آج کی بلاندخوانی رہی اس کے بعد آج ہم نے اسے میں اب بھی آپ سے اسی ریڈنگ میں سے اسی بلاندخوانی میں سے کچھ کوئسچن پوچھتے ہوں پھر وہ ہم لوگ کپی پہ بھی نوٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھے یہ ساری دنیا یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے اس کا خالق کون ہے اس کا خالق اللہ تعالی ہے تمام کائنات کس نے بنائی ہے تمام کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالی نے ہمیں کون کون سی نمتیں دی ہیں ابھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کون کون سی نمتیں دی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کان آنکھیں ہاتھ پاؤں زبان یہ ساری نمتیں عطا کی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم کوئسٹین آنسر کریں گے اور question answer ہم لوگ کہاں پہ کرتے ہیں copy پہ اس لئے آپ لوگ اپنی copies جو ہیں وہ لوگ نکال لیں یہ میں book کرتی ہوں site پہ اور ہم میں بھی اپنی آپ کی notebook نکال لیتی ہوں یہ آپ کو آپ کی screen پہ ایک صفحہ نظر آ رہا ہوگا copy کا آپ لوگوں نے اسی طرح copy کھول دی ہیں اور صفحہ کو ready کرنا ہے کیسی کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا لگا لینا ہے margin line margin line لگا لینا ہے یعنی کہ ہاشیہ لگانے کے بعد ہم لوگ دن اور تاریخ لکھیں گے day and date منگل 7 جولائی 2020 جماعت کا کام پہلی line پہ ہم نے day and date نوڈل کر لیا اسی line پہ بائیں طرف ہم نے کر لیا لکھ لیا جماعت کا کام اس سے نیچے ایک line ہم نے چھوڑ دینی ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے باب دوم اور اسی line پہ ہم آگلی طرف بائیں طرف لکھیں گے صفحہ نمبر ساتہ نو اس کے بعد ہم نے ایک line چھوڑ دینی ہے اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے کیا ہماری آتا ہے یہاں پہ انوان کیا بچوں آتا ہے انوان انوان ہمارا کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اچھا اللہ تعالیٰ پر ایمان جب ہم انوان لکھیں گے تو اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ ہم بابین لگاتے ہیں بابین کیا ہیں دو کمی ہوتے ہیں جو شروع میں لگائیں تو ان کے گول سار اوپر دم نیچے اور جب انوان کے آخر میں لگائیں گے تو ان کے گول سار نیچے دم اوپر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کریں گے اپنے question answers اور سب سے پہلا ہمارا سوال ہے سوال نمبر ایک تمام کائنات کس نے بنائی ہے بچوں میرے ساتھ ساتھ لکھنا ہے اور اچھے سے لکھنا ہے ٹھیک ہے نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں کا کام ہونا چاہیے تمام کائنات کس کیا سین کس نے نون بڑیے نے بے نون الفنا ہمزہ چھوٹی یہ ای بنائی بے بڑیے ہے آگے آگے سوالیا نشان اور اس سے ایک لائن چھوڑ کے ہم لکھیں گے جواب سب بچوں نے جو بھی کام کرنا ہے ایک لائن چھوڑ کے کام کرنا ہے ٹھیک ہے ایک لائن نہ چھوڑی تو بہت گندہ کام ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ لفظ جڑ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جو کہ بہت ہی گندہ لگے گا اچھے تو بالکل نہیں نا لگے گا اچھے تمام کائنات کس نے بنائی ہے تمام کائنات تمام تمام کائنات کس نے بنائی ہے بچوں تمام کائنات اللہ تعالی نے بنائی ہے کائنات اللہ تعالی نون بڑیئے نے بے نون چھوٹی یہ آئی یہ بڑیئے ہے اچھے جب سوال ہمارے ختم ہوتے ہیں تو اس کی آخریں ہم لگاتے ہیں سوال کیا نشان جب ہمارے جواب ختم ہوگا تو اس کے آخر میں ہم نے لگا دینا ہے ختمہ یاد سے کس کی بچے کا مس نہیں ہونے چاہیے سب نے ختمہ لگا کے رکھنا ہے اچھے اب ہمارا ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہمارا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کون کون سی نمتیں دی ہیں ایک لائن چھوڑ کے ہم لکھیں گے سوال نمبر دو اللہ تعالی ہم نے ہمیں ہے کی ہو یہ کے دو نکتے ہمیں کون کیا وا کو نمسا کین کون کیا وا کو نمسا کین کون کون سی سین چھوٹی یہ سی نمتیں کیا برد ہے نمتیں نون آئین میم تے یہ نون گھن نمتیں نون کے نکتہ نون آئین میم تے کے دو نکتے یہ کے دو نکتے نیچے نمتیں دال چھوٹی یہ دی یہ یہ نون گھن نا ہیں اب ہمارا سوال ختم ہو تو ہم کیا لگائیں گے سوال یا نشان ٹھیک ہے اور اس سے ایک لین چھوڑ کے ہم نے لکھنا ہے جواب آگے لگا لیا ہم نے رابطہ اس سے کیا کہتے ہیں رابطہ یہ جو دو اڈورس ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا انصر ہے اللہ اللہ تالہ تے آئین آگے ہم لگائیں گے آگے ہم لگائیں گے زبان زبان کہاں ہوتی ہے ہمارے جسم پہ ہمارے مو میں ٹھیک ہے کان کیا فلکہ نونسا کن کان ہاتھ اور پاؤں پاؤں جیسی جیم یہ سین چھوٹی یہ سی یہ کے دو نکتے نحمتیں نون آئین میم تے یہ نون غن نحمتیں دی ہیں یہی question سے ہم الفاظ اٹھا کے نیچے لکھ دیں گے ٹھیک ہے بس یہاں تک ہمارا یہ کام ہے ہم نے آج کیا کیا ہے کام کون سے کیا کیا ہے دو questions کیے ہیں اور ساتھ بک سے اسلامیاد کی بک سے ہم نے بلند خانی کی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بچوں کیا کرنا ہے تین سے چار بار اپنی بلند خانی کو پڑنا ہے اس کے بعد اپنی ماما کو سنانا ہے اور یہ questions جو دو ہیں ہمارے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یہ آپ لوگوں کے گھر کا کام ہے ٹھیک ہے لوگوں نے اپنا اور اپنے گھر بلند کا بہت سا خیار رکھنا ہے گھر میں رہنے اور صحت مند رہنے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ